اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب رجل دعتهم رأت ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ وہ شخص بھی اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن جس کو کوئی خوبصورت حسین عورت زنہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں آج میں انشاءاللہ اس حدیث کے اگلے حصے پر بات کروں گا لیکن پچھلے بیان کی تکمیل کے طور پر چند پوائنٹ کی باتیں جو اس حدیث سے چند علمی نقاط جو ہمیں پتا چلتے ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا دیکھئے گناہ کی دعوت تو مرد اگر کسی عورت کو دے اور وہ بچ نکلے تو فضیلت تو عورت کے لیے بھی ہونی چاہیے نا تو یہ کیوں فرمایا کہ عورت مرد کو دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنسی قوت ہے شہوت ہے یہ مرد میں عورت سے کئی گناہ زیادہ رکھی ہے یہ وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج بہت سے لوگوں نے یہ اڑائی بھی یہ بات کہ عورت میں یہ شہوت زیادہ ہوتی ہے مرد میں کم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے مرد میں اللہ نے یہ شہوت زیادہ رکھی ہے عورت میں کم رکھی ہے اس وجہ سے عورت جب خود مرد کو دعوت دے تو مرد کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے مرد اگر عورت کو دعوت دے تو عورت کے لیے بچنا آسان ہوتا اتنا مشکل نہیں ہوتا اس لیے مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بچ جائے تو یہ بھی فضیلت ہے مگر اتنی نہیں جتنی عورت مرد کو اس گناہ کی دعوت دے اور مرد اپنے آپ کو بولو بھائی بچا لیں بات آ رہی ہے سمجھ قرآن عجیب بلاغت کی کتاب ہے میں نے قرآن مجید کی جب بھی کسی آیت پہ غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ والا جو مضمون ہے قرآن مجید کا یہ آیت اس طرح بھی تو ہو سکتی تھی بھئی یہ بات اللہ یوں بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں کیوں بیان کی تو جب بھی ایسی کبھی ہم نے قرآن مجید کی آیت پہ غور کیا تو ایسے ایسے راز فاش ہوئے ہیں جس سے قرآن مجید کی صداقت کا اور زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ ایک لفظ بھی بے موقع نہیں ہے قرآن میں بے موقع نہیں ہے ایک لفظ بھی اس کی مثال تاکہ آپ کو قرآن پر اور یقین آئی جو میں نے بات کی ہے نا کہ مرد میں خواہش زیادہ ہے عورت میں کم ہے میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کچھ حکیموں نے اڑایا وایا ایسا اس کے برخلاف اور کچھ لوگوں نے بھی اڑایا وایا لیکن حقیقت یہی ہے تب ہی اللہ نے مرد کو تعدد کی اجازت دی اشارتاً بات کروں گا زیادہ نہیں جاؤں گا اس موزن اور عورت کو توحد سمجھ رہے ہو تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی احکام کا ذکر آیا اور اس میں مرد اور عورت کا ذکر آیا تو اللہ نے ہمیشہ مرد کو پہلے ذکر کیا اور عورت کو بعد میں سمجھ رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دیئے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت نہیں ہے کوئی اسلام نے یہ ظلم کیا ہے عورت کے اوپر وہ مشاہدے کا انکار کرتے ہیں ہر ہر چیز میں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ صلاحیت دی ہے ہر ہر چیز میں برداشت کی طاقت آپ دیکھ لیں کس میں زیادہ ہوتی ہے برداشت یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں مردوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں میں جو قرآن کی بلاغت کی طرف ابھی آ رہا ہوں خواتین پریشان ہوں گی یہ کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا آ رہے ہیں بھی تمہید بھی سمجھانی پڑتی ہے بہت سے بات نکلتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں فضیلت دی اللہ نے مرد کو عورت پر حقوق تو دونوں کے برابر ہیں سورہ بقرہ آپ دیکھیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے جو حقوق ہیں ان کی جتنی تاقید ہے عورت کے حقوق کی بھی اتنی ہی تاقید ہے فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی بنیاد پر کوئی مثال کے طور پر اگر آپ عورت کا پیسہ کھا جائیں یہ سوچ کے کہ یہ چونکہ عورت ہے اور مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے اس کی اجازت نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں جتنا تمہارا پیسہ کوئی کھائے گناہ ہے تم اگر عورت کا پیسہ کھاؤگے وہ بھی ایسے ہی ہے بلکہ وہ زیادہ گناہ ہے کیونکہ اللہ نے عورت کا مال کھانے سے قرآن میں الگ سے منع کیا ہے بہت سے بھی اللہ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ لیکن عورت کے بارے میں اللہ نے الگ سے فرمایا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا عورت کے مال کے زبردستی والی وارث بن جاؤ یہ تمہارے لئے حلال بولو بھائی نہیں تو حقوق میں برابر ہے حقوق میں برابر کا مطلب کہ بھئی جو ذمہ داری ہیں اس کی ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہے اور جو اس کی ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے نہیں کرے گا یہ نہیں کہہ سکتا میں چونکہ مرد ہوں لہذا میں اپنی ذمہ داریاں تھوڑی کمپوری کروں گا بیگم تم پوری ذمہ داری ہو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا آئی بہت سمجھے تو ایسا نہیں ہے لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ فضیلت ہم نے کس کو دی مرد کو فضیلت کس اعتبار سے کہ رائے کس کی چلے گی یعنی حاکم کون بنے گا گھر کا سربراہ کون بنے گا مرد بنے گا ملک کا سربراہ کون بنے گا مرد بنے گا ملک کا سربراہ بھی شریعت میں عورت کو بننے کی اجازت نہیں اور گھر کا سربراہ بننے کی بھی عورت کو اجازت نہیں ہے سربراہ مرد ہوگا ہمیشہ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے مرد کو پہلے بنایا یہ بھی آپ دیکھیں پہلے کون بنائے آدم علیہ السلام اور پھر حضرت حوہ اور اللہ نے اور مزید مرد کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت حوہ کو الگ مٹی سے نہیں بنایا بھائی دیکھو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا جاتا اس میں جان ڈالی جاتی ادھر امہ حوہ کا پتلہ بنایا جاتا اس میں جان ڈالی جاتی دونوں کی شادی ہو جاتی اور یہ بھیر سارے یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیدا ہو جاتے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کیا خیال ہے بھائی جب آپ نسل بڑھانے کے لیے کوئی بھی چیز خریدتے ہو توتے خریدتے ہو تو ایک نر لے کر آتے ہو ایک مادہ لے کر آتے ہو ایک گائے لے کر آتے ہو ایک بیل لے کر آتے ہو ایسا تو نہیں ہوتا بیل چاہیے بس میں اسی میں سے خود ہی گائے نکال لوں گا ایسا کریں گے تو کوئی آئے گا ہے بھائی لوگ آپ کو بے حقوب سمجھیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا کر سکتے تھے کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلہ بنائیں اور ادھر حضرت ہوا کا یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو بہت سی ہم ٹیکنیکل باتیں ایسی کرتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی لیکن وہ غلط بھی نہیں ہوتی یہ سمجھیں کہ آپ کتاب میں لکھی بھی اور ہو سکتا ہے کہ ہی لکھی بعض باتیں میں ایسے کہتا ہوں تو کتاب میں حوالہ بھی مل جاتا ہے پھر اس کا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ امہ ہوا کو الگ سے بناتے مگر نہیں ایک بنایا آدم اسی سے امہ ہوا اور پھر ان دونوں سے پوری نسل پیدا کر دی اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ انسانیت تمام کی تمام ایک انسان پہ جا کے جمع ہو جائے اکیلے آدم پہ اور امہ ہوا میں بھی خصوصیات کس کی آ جائیں بولو بھائی آدم علیہ السلام کی سمجھ رہے ہو تو مرد کو اللہ نے کیا بنا دیا ہر لحاظ سے اصل بنا دیا کہ عورت بھی بنے گی تو اسی کی پسلی سے بنے گی یہ سب کی کیا ہے اصل ہے تو ہم سب کی تمام خصوصیات کس میں جا کے جمع ہوتی ہیں آدم علیہ السلام میں جن میں حضرت ہوا بھی داخل ہیں اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ پیدا کرتے تو عورت کبھی ایک مستقل وجود ہوتا اور مرد کبھی ایک مستقل وجود ہوتا جبکہ اللہ عورت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں مرد کا سایہ چاہیے تم اس کی آغوش میں رہ سکتی ہو یہ تمہاری فطرت ہے اس لئے مرد کو مستقل پیدا کیا گیا اور عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا کہ ان کا مستقل وجود نہیں ہے یہ اسی مرد کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے نہیں آری بات یہ اسی جسم کا ایک ٹکڑا ہے مستقل اس کا وجود نہیں ہے بیسے تو سب کا مستقل وجود ہی ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہے نا کہ جب ابتدائی انسانیت کی ابتدائی کی جا رہی تھی تو اس کی ریایت کی گئی اور جسم کا ٹکڑا بنانے کا فائدہ کیا ہوا وہ ساری خصوصیات کس میں آ گئیں اما ہوا میں تیسرا مسئلہ کیا اس میں حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے کامل بنایا ہے جو ہے نا ان کے جو اجزائے ترکیبی تھے وہ تو کامل ظاہر ہے جب آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ تمام خصوصیات نہیں آتی اس میں وہ تمام چیزیں نہیں آتی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا یاد رکھو اللہ نے عورت کو آدم کی پسلی سے بنایا اور پسلی بھی سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑی ہوتی ہے اگر ٹیڑی کے لئے اس برے لگے تو کرب ہوتی ہے بھئی خواتین سننیوں نے کیا ہے ہم لوگ پر چلو کر دیا اس نے بیٹھے گئے تو وہ اس میں کیا ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کرب ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرب ہونے کے اثرات عورت کی ذات کے اندر آئے ہیں یہ لازمی آئے ہیں اور یہ خواتین کی برائی کے طور پر نہیں بیان کیا اچھائی کے طور پر بیان کیے وہ اچھائی کیا ہے آپ نے فرمایا فَإِنْ ذَحَبْتَ تُقِيمُهَا تُقَسِّرُهَا اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی سیدھی ہو سکتی ہے پسلی فرمایا وہ ٹوٹ جائے گی فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے تلا ہو جانا تو اگر تم یہ چاہو گے کہ تمہاری زوجہ ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہو جائے بلکل سیدھے راستے پہ چلنا خط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیں میری ساس سے ساری میری ماں سے محبت کریں اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور میری بیوی کی ساس بڑھ بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے آئی باس ہم نے آپ نے اپنی بیگم کو سمجھایا دیکھو بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے ہماری پرمپرہ ہے خاندانی رسم ہے تمہیں میری ماں کا احترام کرنا ہے وہ جواب میں کہے شکریہ یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جب بیوی کو نصیحت کروں تو ایسا اچھا سا جواب میں کہے شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کی والدہ کا اکرام کروں شریعت کے حقوق بتا دیے اگر نہیں بتاتے تو خدا نخواستہ میں جہنم میں چلی جاتی آپ میرے سرتاج ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بہنوں کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بتا دیں آئی باس ہم نے یعنی ہر آدمی کی چاہتی ہوتی ہے کہ بیگم کس طرح کی ہو اب بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ بھائی اب وہ اگلا سوال خود پوچھے کہ میری نندوں کے کیا حقوق ہیں یعنی جو آپ کی جو بہنیں ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے یہ پہلی رات میں باتیں ہو رہی ہیں ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی مجھے بتا دیں اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کبھی دیکھو جب وہ گھر میں آئیں تم ان سے پانی کا پوچھو چائے کا پوچھو جتنی دیر وہ بیٹھی رہے ہیں ان کے سامنے ہاتھ بان کے عدب اعترام کے ساتھ بیٹھو کہ اصل تو اس گھر کی وہ تھی تو بیچاری رخصت ہوگے چلی گئی تو اب یہ تو جب یہ چیز ملتی نہیں ہے آپ نے اپنی ماں کے حقوق بیان کی ہے تو آگے سے ایک کھراکسا جواب صرف ساس ہی کے حقوق ہیں ساس پر تو بہوکے کوئی ہے ہی نہیں جواب یہ ملتا ہے ہے بھائی آپ نے کہا میری بہنیں جب گھر آیا کریں تو تمیز سے بات کیا پہلے ان کو تو تمیز سکھاؤ یہ جوابوں نا پہلے ان کو تو بولو تمیز سے بات کریں مجھے تمیز بات میں سکھانا یہ جو ہے نا یہ گنتی ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بھڑا سٹارٹ وہی سے تو اب ہر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ خود سیدھا ہو یا نہ ہو یہ بھی ایک عجیب مسئیبت ہے خود بھی یا تو پورا سیدھا چل رہا ہو نا خود سرات مستقیم پر ہو یا نہ ہو وہ چاہتا ہے کہ بی بی کیسی ہو بلکل فٹ فارٹ ہر چیز میں ایک دم وکے کی ریپورٹ ہو تو ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا یہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایسا کرو گے تو کون آئے گا اس کا مطلب کیا ہے بہتر وہ اچھا لگا ہم کو یہ تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی ٹیڑے پن کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا ہو اس کی خامیوں کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا ہو کیونکہ زندگی مسافر خانہ ہے سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے فرمایا اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی تو طلاف ہوگی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبنا الكریم ولا یغلب علیہن الا اللہیم عزددار آدمی شریف آدمی بیوی سے تھوڑا سا دبا رہتا ہے بہت اہم بات ہے اس کو سن لیں عزددار آدمی اس کی بیوی اس پر بولو بھائی چھاوی رہتی ہے کچھ نہ کچھ ولا یغلب علیہن الا اللہیم اور عورت پہ پورا کنٹرول سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا کیسے عجیب الفہ صحیح حدیث ہے کیوں مکمل قابو میں پانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بداخلاق بننا پڑے گا بھائی بیوی پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے نا ایک دم ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ اس کو بھائی امی کو سلام کرو سلام علیکم بہن کی خدمت کرو جی چائے پیش کرو جاری ہوں یہ تو ریموٹ کنٹرول والے حساب ہوگے نا اس کا مطلب ہے آپ اتنے چنگیز خان کی اولاد میں ہو آپ کیونکہ آپ نے اس کو سیدھا کیا ہے تو بہت کچھ آپ نے اس کا توڑا پھوڑا ہوگا آپ نے اس کو تو یہ کمینہ پن اس لیے ہے کہ کمزور پر اتنا روب جھاڑنا کہ وہ بالکل آپ کے تابع ہو جائے یہ مرد کی مردان کی اور غیرت کے خلاف طاقتور آدمی کبھی کمزور پر روب نہیں جھاڑتا وہ ہمیشہ اپنے جیسے سے لڑتا ہے ہمارے کرشیدار تھے بڑی پیاری بات کرتے تھے کہہ رہے تھے میرا جب بھی بھٹا ہوا ہے اپنے آفیسر سے ہوا ہے کبھی ماں تہہت سے نہیں ہوا ماں تہہت کی غلطیوں سے کیا کرتا ہوں یار بولو گے تو بھائی بات آگے چلے گی ماں تہہت کی غلطیوں کو کیا کرتا ہوں در گزر کیونکہ تو میرے کنٹرول میں ہے نا ان کو تو میں تھپڑ لگا دوں انتقام نہیں لے سکتے ان کو میں جوب سے نکال دوں احتجاج نہیں کر سکتے ان کی غلطیاں ماف کرنے کا کیا ہے مزہ ہے ان کی غلطیاں ماف کرنے میں مزہ ہے انتقام لے سکتے ہیں مگر چھوڑو یارت جانے دو چلتا ہے اب آپ گھر میں آئے آپ نے بیگم سے کہا اس ٹائم کھانا چاہیے کھانا نہیں ہے آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں وہ بچاری کہاں جائے گی آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں آج کل تو ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے بیٹی جائے نا شوہر کے گھر سے بھاگ کے ماں باپ ماں باپ کہتا ہے چلو واپس جائے وہ جتنی مجبور کیوں نہ ہو یہ بھی غلط ہے بھائی اگر بہت مجبور ہے تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب ہم نے رخصتی کر دی اب جاؤ دفعو ایسے کیسز آتے ہیں شوہر سگرٹ سے جلا رہا ہے ٹورشر کر رہا ہے ذہنی کوف دے رہا ہے اور وہ نفسیاتی بن رہی ہے اببہ کو فون کرتی اببہ کہتے ہیں بس یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے طلاق نہیں ہم نہیں لے سکتے ہمارے خاندان کی پرمپرہ نہیں ہے کہ طلاق لے کے لڑکی گھر میں بیٹے اس کے بعد لڑکی تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جاتی ہے پاگل ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ تو ماں باپ کی ذمہ داری بھائیوں کی ذمہ داری جیسے ہی ہے شادی کرنا تو شادی کے بعد بھی خبرگیری کرنا کس کی ذمہ داری ہے تب ہی تو سالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہ بہنوائی سے پوچھتے رہتے ہیں ہاں بھائی خیریت سب ٹھیک تو یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بھی لڑکی کے بھائیوں کی کہ اگر اس کے ساتھ سسرال میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھیں کہ بھائی رہو عزت کے ساتھ خامخواہ میں اس کو پن نہ کریں کہ وہ طلاقیں لینا شروع کریں لیکن اس کے لئے کہیں کہ بھائی دیکھو گزارہ کرو حتی الامکان شریف عورت اپنے شوہر کی خامیوں کو برداشت کرتی ہے اور حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے بالکل اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی کہا ہے کہ علیت کی اختیار کرو پھر علیت کی کے لئے اس کو گھر کے دروازے بولو بھائی کھول کے رکھیں کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں ماں باپ اس کے بعد پھر وہ کبھی گھر سے بھاگ رہی ہے کبھی کیا کر رہی ہے کبھی دوسرے مردوں سے ناجائش تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے ایسی یہ سب غلط ہے یہ خوب یاد رکھو جہاں طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہیں سخت مجبوری میں طلاق نہ دینا ناپسندیدہ ہے اور طلاق لا لیلا ناپسندیدہ ہے یہ آیتیں ہم ممبر پر بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ غلط مطلب نہ لیں دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ عَبَئِنِهِمَا کتنے سٹیپ بیان کی ہیں قرآن نے میں جلدی اللہی وہ سٹیپ بتا دوں تاکہ بات چلیے تو کمپلیٹ ہو جائے قرآن نے کیا کہا کوئی صاحب رکشے پر بیان سننے آئے ہیں رکشے کی پارکنگ بہت غلط ہے رکشے کو مسجد کی طرف پار کریں بھائی گلی کو بند نہ کیا کریں جو بھی صاحب آئے ہیں جو بھی رکشے کے جو بھی ڈرائیور ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بلکل دیوار سے چپکا کے رکشہ کھڑا کریں اچھا خیر قرآن مجید نے کیا بیان کیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بلکہ قرآن نے پہلے کیا بیان کیا سب سے پہلے تو بیان کیا کہ بھائی مکمل سیدھا دنیا میں بولو بھائی کوئی نہیں ہوتا برداشت کرو برداشت والی پالیسی کہ بھائی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں چلاو گزارا چلاو دنیا مسافر خانہ ہے چلاو گزارا اور اگر گزارا نہیں ہو رہا نہیں بھائی خامیاں بہت زیادہ ہو گئیں ہر ہر چیز پر لڑائی ہو رہی ہے ہر ہر مسئلے میں دماغ سر کے بال گرنا شروع ہو گئے زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں تو پھر اللہ نے کیا فرمایا عیضوہنہ محبت سے سمجھاؤ جسے وہ کانسلنگ کرنا کیا بٹھاؤ بھائی دیکھو ایسے ہے یوں ہے اگر آپ یوں سیٹنگ پہ آ جاؤ تو پورا گھر سیٹنگ پہ آ سکتا خامکہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور میں الگ گھر لے کے دے نہیں سکتا میرے پاس پیسہ نہیں ساری باتیں تمیز یہ نہیں کہ گلاس توڑ توڑ کے اس کو سمجھانا چلو کر دو ٹھوگریں مار مار کے آرام سے تمیز سے محبت سے اور یہ یہ جو کانسلنگ ہوگی اس کے لئے ٹائم بھی ایسا ہونا چاہیے جب ذہن فریش ہوتا ہے ایسا ٹائم کہ اس میں جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی بات بھی انسان کو بری لگتی ہے تو ایسے وقت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو نصیحت کرو آگے اللہ فرماتے ہیں اگر نصیحت کیا بھی اثر نہیں ہو رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ دن کے لئے روٹ جاؤ بسر الگ کر دو تھوڑا سا نراز ہو یہ تھوڑی کے گھر میں چیزیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں گسیں گالیاں ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیتے ہیں آج کل لو تو اللہ کیا فرما رہے ہیں بسر الگ کر دو نراز ہو جاؤ تھوڑے دن کے لئے اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا بعض بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا وَظْرِبُوْهُنَّ تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو وَظْرِبُوْهُنَّ ان کو مارو لیکن مارنا جانوروں کی طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے چہرے پہ نہ مارا جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے یہ قرآن میں منسوس ہے اس کو عورت پہ ظلم سمجھنا غلط ہے کیونکہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے یہ جو عورت اتنی ڈھیٹ ہے پہلے تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ مکمل خامیہ صحیح نہیں کرو بس گزارہ چلا ہو بہت زیادہ ناقابل برداش معاملہ ہو رہا ہے تو پھر نصیحت ہے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا بس طرح لیدہ کر لیا اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اعتدال کے ساتھ ماری مارنے کی اجازت کیوں دی ایسی سخت مجبوری میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچتی کیونکہ طلاق کے بعد عورت کو اور مرد دونوں کو نقصان زیادہ ہوتا ہے اور دوسری مرد کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ اپنا غصہ نکالتا ہے نا اس کو بعد میں ندامت کا احساس ہوتا ہے یہ اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے حکیم الاممہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ میاں صاحب کو جب غصہ آئے اور وہ اولفل بک رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو جب اس کا غصہ تھنڈا ہوگا اس کو خود بخود ندامت ہوگی آج کل یہ چیزیں اسکولوں میں بھی نہیں بتائی جاتی ہیں یونیویسی میں بھی نہیں بتائی جاتی ہیں یہ تو مذہب نے بتائی ہیں نا یہ چیزیں بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی ہوتا کیا ہے کہ مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے اس نے کچھ سنائی تو بیگم صاحبہ بھی آگے سے عید کا جواب پتھر سے تو پھر اس مرد اس کو مردانگی کی خلاف سمجھتا ہے اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے عورت تھوڑی دیر کے لیے مردوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے اس کی پر ایک میرا بیان ہو چکا ہے کیوں رکھا ہے یہ پہروٹی ہوتے ہیں تھوڑے سے مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بداخلاق ہوتا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو شیر شیر ہے نا جنگل کا بھئی جنگل کا شیر دھاڑ دھوڑ تو کرتا رہے گا نا وہ تب ہی تو شیر ہے تو مرد کی فطرت میں بھی اللہ نے چونکہ سربراہ بنایا ہے اور جو بھی سربراہ ہوگا جو حاکم ہوگا اس کی طبیعت میں خود بخود سختی ہوگی کیونکہ سختی کے بغیر آپ حکومت کر نہیں سکتے دیکھو فوج کے پاس کنٹرول ہوتا ہے نا تو فوجی جتنا بڑا آفیسر ہوگا نا فوج کا اتنا غصے کا تیز ہوگا یہ تو ہم نے دیکھا ہے میں نے کچھ وقت پاکستان نیوی کے ایک ادارے میں گزار رہا ہے تو جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر آتا تھا نا سروے کرنے کے لیے تو سب کامپنا شروع کر دیتے تھے سر پتہ نہیں کیا کریں گے وہ آنے کے بعد پتہ ہے کیا کرتے تھے کوئی بھی آرہا ہے لیفٹرین کمانڈر سے اوپر کے جو بھی لوگ تھے وہ بہت عجیب ہوتے تھے وہ کیا کرتا تھا آ کے انہوں نے جو کمیشن آفیسر تھے جو اپر لیول کے وہ جب آ کے ہوتل پہ چیک کرتے نا کہ کب ٹوٹا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کرتے آرمی کے آفیسر کہ اس کو جھوڑ لینا وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا وقت آرمی کے ہوتل میں کیوں ہے وہ اٹھا کے دیوار پہ مارے گا توڑ دے گا اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کسی بھی آرمی کے آفیسر سے پوچھ لیں کہ ان کے ایٹیٹیوٹ یہی ہوتے ہیں آرمی کے جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں نا اور یہ آرمی انگریزوں نے اس کو وہ بنایا ہے بڑے سورس اصل میں تو برطانیہ کی آرمی تھی نا تو انگریز ہے بڑا ہوشیار اس نے برطانیہ میں جب آرمی بنائی تو اس نے یہ اصول اور ذابطے بنائے کہ جتنا بڑا آفیسر ہوگا وہ اتنا ہی پکھروٹی ہوگا کیونکہ جتنا غصے کا تیز ہوگا ماں تحت میں کنٹرول اتنا ہی اس کا زیادہ ہوگا لوگ دریں گے کیونکہ جنگ میں روب کی ضرورت ہے ورنہ اب کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر سروے کے لیے آئے گا سارے ہوتل والے کافنا چروع یار یہ ٹوٹے وڈکپ چھپا دو نینے کپ خرید گئے نا اچھا اس کو کیونکہ روب ہے تو کام ہو رہا ہے نا جنگ میں یہ روب کام آتا ہے اب جنگ میں اگر آرمی کا آفیسر فوجی سے کہے یار تم یہ فائر کرو وہ کہہ رہا ہے ابھی میں ادھر کھجا رہا ہوں میں ادھر چاہ تو پینے تو یار کہہ رہا بھے میں تیرے کو کہہ رہا ہوں بھائی تم فائر کر سر کیا فائر فائر لگا کے رکھی کر لیں گے نا یار ایسے چلے گا حساب اتنی دیر میں وہاں سے بھما جائے گا تو گورہ بڑا ہوشی آ رہے اس نے جو آرمی بنائی اس کے اصول بڑے زبردست بنایا اور یہی اصول شریعت میں بھی ہے کہ بھئی امیر کے سننی ہیں اس میں نو کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے گھر میدان جنگ نہیں ہوتا لیکن میدان جنگ بھی بن جاتا ہے وہ تو اس لئے اللہ نے مرد کو چونکے گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی فطرت میں غصہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا بدخلاق بنا دیا ہے اس کو تھوڑا سا اڑی اڑی کرے گا وہ کرنی نہیں چاہیے جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں موضوع مکمل چینڈ ہوگی ہے میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے مرد کو بڑا بنایا ہے تو خواتین کو اشکار یہ کس پر آئی تھی بات یہ ہے آدم علیہ السلام پہ بات شروعی تھی کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے عورت کو کیوں بھائی اس کے بارے میں میں علمی نقاط بیان کر رہا تھا اس میں حکمت یہ ہے اس میں حکمت یہ اس میں ایک حکمت آخری حکمت وہ یہ ہے کہ کہ آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے بنایا نا اس کو تو انسان اپنے آپ سے مانوس ہوتا ہے دیکھو مثال تو بڑی بےہودہ ہے مگر سمجھ میں فوراں آئے گی جب بھی کوئی شخص بیت الخلا میں بیٹھتا ہے اپنی بدبو سے گھن آتی ہے اس کو بولو بھائی حالانکہ کیسے ہی گندی بدبو ہو مگر گھن نہیں آئے گی اور اس سے زیادہ صاف سترہ آدمی تھوڑی در پہلے باش روم سے نکلا ہو کیسا ناک پکڑ کے جائے گا اندر اور گالیاں بھی دیتا جائے یہ انسان نہ اپنی ذات سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو اپنی بدبو بھی بدبو نہیں لگتی مثال غلط ہے لیکن یہ اس سے بہتر مثال کوئی ہو نہیں سکتی انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ نے آدم کے جسم کے ٹکڑے سے ہی ہوا کو بنا دیا تاکہ آدم کے دل میں ہوا کی محبت پیدا ہو جائے خامیوں کے باوجود بات آ رہی ہے سمجھ میں کیونکہ اپنی خامیہ بھی انسان کو نظر نہیں آتی تو مرد کے لئے عورت جو ہے نا اسی کے جسم کا ٹکڑہ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَال اور اپنی چیز خراب بھی ہو تو بہرحال اچھی لگتی ہے انسان تاکہ جنس ہو اس میلان ہو اس کی طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی اور یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کو پہلے لائے گیا عورت کو بعد میں یہ بتانے کے لئے کہ مرد عورت کے بغیر رہ سکتا ہے کچھ تصور ہے اس کا مگر عورت کو پہلے زمین پہ آنے کے لئے پہلے مرد کا سایہ چاہیے عورت کو دنیا میں لانے کے لئے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا جو اس کی نگرانی کرے گا نہیں آرینہ کیا ایسے ساتھ اس لئے عورت کو نگرانی کی ضرورت ہے ورنہ حضرت ہوا پہلے آتی بلکل آزاد کوئی میرے اوپر مجھے آرڈر دینے والا نہیں ہے میں بلکل آزاد ہوں تو اسلام عورت کے لئے اس آزادی کا قائل نہیں ہے عورت جب بیٹی ہے کہیں جائے گی تو اببہ کو بتا کے جائے گی اببہ میں وہاں سے وہاں جا رہی ہوں وہاں سے وہاں رہی ہوں یہ فلانے صاحب کا نمبر ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے نا آپ کے میرے چچا کا نمبر دیکھ لیں اببہ وہ کہنے کے نمبر کس کا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے والے یہ اسلام کا مزاج اور یہ فطرت کا مزاج نہیں ہے اببہ نہیں ہے تو بھائی نگرانی کریں گے کئی مردوں کے سائے ہوتے ہیں عورت کے گرد پھر جیسے ہی نکا ہوا تو آپ کون ہیں شوہر ہے خواتین اس میں اپنی توہین محسوس کرتی یہ کیا بات ہے میاں کی تو کوئی نگرانی نہیں ہو رہی وہ تو جہاں مردی جا کے بیٹھ رہا ہے میں کہیں تھوڑی دل لیٹ ہو جاؤں تو فوراں مسکول آ جاتی ہے بیگم کہاں ہو یہ بھی خواتین کہتی ہیں مرد کو ریموٹ کنٹرول کی طرح بھائی نہیں ہو سکتا وہ وہ مرد کو عورت کنٹرول نہیں کر سکتی اور نہ کرنے کی اجازت ہے عورت مرد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سارا دن کہاں گھومتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن رات کم از کم میرے ساتھ ہونی چاہیے یہ عورت کا حق ہے کہ شوہر رات کس کے ساتھ گزارے اور رات کا مطلب رات یہ نہیں کہ پہنے چار بجے رات کو آ رہے اب خواتین کیا کرتی ہیں کہیں بھی بیٹھا بھائی نہ فون کر کے کہاں ہیں آپ وہ بیچارہ گھورانا شروع کر دیتا ہے یار میں تو پکڑا گیا تو بھائی نگرانی ہو ہی نہیں سکتی اس کی وہ نگرانی ناممکن ہے اس کو اللہ نے گھر کے باہر کے لیے پیدا کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم وزیر آزم کی نگرانی شروع کر دیں میں جناب آرمی کے وہ جنرل باجوہ سے فروع آپ کہاں گھوم رہے ہو بھائی کیونکہ آپ ہمارے حکمران ہو آپ کہاں گھوم رہے ہو گئے کہ تو بانو دا بھائی مجھ سے پوچھنے والا میں کہاں گھوم رہا لیکن ہم اگر کہیں ادھر ادھر جائیں گے ہم ملک سے باہر جائیں گے پہلے ہمارا پاسپورٹ دیکھا جائے گا کہ بھائی پرمیشن لیے گورمنٹ سے کیا خیال ہے گورمنٹ پوچھیں گی ہم سے ہم گورمنٹ سے نہیں پوچھیں گی یہ اصول ہے دنیا کا باس پوچھے گا ماں تحتوں سے ماں تحت باس سے نہیں پوچھے گا باس سے پھر باس کا باس پوچھے گا تو مرد اگر گھر کے باہر وہ الٹی سی دی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے تو اس سے اس کا باس جو خدا ہے یا اس شوہر کے جو اببہ ہیں وہ پوچھیں گے بیوی اس سے یہ پوچھے گی کہ میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں تو اتنا زیادہ کنٹرول نہ کریں بچارے کو وہ کنٹرول میں آئے گا نہیں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور طلاقیں ہوں گی ہاں شوہر عورت کو کنٹرول کرے گا یقیناً کرے گا لیں کیونکہ وہ سارے حقوق اللہ نے اس کے ذمہ ڈالے اس لیے کہ پھر یہ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے گی نہیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں گھسنے دے گی نہیں جوب بھی کرے گی تو تم سے پوچھ کے کرے گی سمجھ رہے ہو دیکھو یا تو گورے بن جاؤ ان کے ہم سب آزاد ہے نہیں بنتے نا تو پھر اسلام کو فالو کرو اسلام میں یہی ہے خاندانی لوگ اسی تمیز سے اسی طرح سے چلتے ہیں بالکل آزادی نہیں ہوتی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عورتیں اس میں اپنی توہین محسوس نہ کریں کہ یار ہم پر اتنے پہرے لگا دیئے مرد کا پہرہ بھائی کا پہرہ پھر اببا اببا کو بھی بتائیں بھائی بھی دیکھ رہا ہے کالج میں جا رہی ہے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ آ رہی ہے خود چھوڑنے جا رہا ہے بھائی خود لینے جا رہا ہے اور جناب پھر یہ شہر پھر وہ نکرانی تو دیکھو پھول کے گرد کانٹے ہوتے کی نہیں ہوتے کیا خیال ہے بھائی تو یہ پھول کی توہین کے لیے ہوتے ہیں یہ پھول کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں پھول ہے ہر آدمی آ کے اس کو توڑے گا تو اللہ نے پہلے کیا کہ پہلے ان کانٹوں کو گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کے کانٹے بھی ویسے ہی خطرناک ہوتے ہیں تو عورت کی مثال اللہ نے پھول کی بنائی ہے مرد گھر میں اسے باہر نکلے گا کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا کبھی دیکھا آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہو یا تو کوئی چون ڈاکو آ رہا ہو تو ایک الگ بات ہے وہ بھی آپ کے پیچھے نہیں آ رہا ہوتا آپ کے پٹوے کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے جیم میں پیسے نہیں ہیں تو کبھی بھی نہیں آئے گا لیکن عورت کے پرس میں ایک روپیہ بھی نہ ہو پھر بھی وہ جہاں نکل رہی ہوتی ہے چار چھے آدمی اس کے پیچھے پیچھے خود بہت ہو ہو جاتے ہیں ایک خاتون نے مجھے خود بتایا انہوں نے کہا میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں چار پانچ آدمی مجھے لفت دینے کے لیے کہ محترم ہم آپ کو پہنچا دیں محترم ہم آپ کو پہنچا دیں تو میں نے کہا کہ بھئی آپ برگہ پہن کے نکلیں تو یہ عورت اور خواتین کے حالات ہیں جو بھی آئے کوئی کسی خاتون کے کوئی ہیلپ کی ضرورت تو دس آدمی آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے میں پہنچا دوں تو پھول ہے اس کے گرد بھائیوں کے کانٹے اور باپ کا کانٹا ہوگا کہیں بھی کوئی پیچھا کرنے والا ہے تو پیچھے سے بھائی دیکھ رہا ہو یہ میری بہن کے پیچھے پیچھے بندہ کون جا رہا ہے یہ کانٹا ہے جا گیا اسے چوبے گا وہ فوراں بیان چینج کر دے گا وہ فوراں کیا کرے گا اگر اس کو پتا ہوگا کہ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی باپ پھر مسئلہ خراب ہوگا سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے تو اس لئے اللہ کا ایک نظام ہے کیا بات چلی تھی یار اب تو کسطوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے بات ہو رہی ہے تو وہ بات یہاں شروع کہاں سے ہوئی تھی عرش کے سائے کے نیچے تو ہوں گے وہ حدیث میں آتا ہاں میں یاد آئے اللہ کا شکر ہے بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کی بلاغت میں بیان کر رہا تھا کہ مرد میں چونکہ یہ شہوت زیادہ ہے تو عورت اگر دعوت دے اور مرد بش نکلے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے مرد اگر عورت کو دعوت دے تو ویسے یہ اکثر عورت دعوت قبول نہیں کرتی کیونکہ عورت کی طبیعت میں ایک تو شہوت کم ہے دوسرا حیاء بھی بہت زیادہ ہے عورت بے حیائی کی طرف جلدی نہیں جاتی عورت کا ایک وصف مرہوب ہے حیاء شرم و حیاء یہ اس کی ایک اچھی صفت ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے تو اب میں یہ اعز کر رہا تھا کہ قرآن کی آپ بلاغت دیکھیں کہ قرآن جہاں بھی حکم دیتا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تو مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے عورت کا ذکر ہمیشہ بعد میں جو کہ عین بلاغت ہے ٹھیک ہے نا لیکن قرآن میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا بعد میں ہم جب ان مقامات پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسا ہی نہیں ہو گیا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اتنی باریکیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا کے وہ لکھیں قرآن میں آتا ہے اززانیت و الزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو سو سو گوڑے مارو یہ میرا آج سفر ہے اگلے اتوار بیان نہیں ہوگا تو میں اس لئے آپ کے اضافی پانچ منٹ گریبی لگا رہا ہوں اگلا والا بھی آج ہی ہوگی تو میرا سفر ہے بیرون ملک تو وہاں ملیشیا میں ہے تو میں اس لئے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ملیشیا میں کوئی لوگ اگر مجھ سے ملنا چاہے وہاں بیان تو چلا جاتا ہے تو وہ میں پھر انشاءاللہ وہاں پہنچ کے نمبر فیس بک پر ڈال دیں گے تو کوئی بھی وہاں جو بہت سے لوگ پھر کہیں ہی سفر کر کے آؤ تو وہ کہتے ہیں اڑھے آپ آئے تھے میں پتہ ہی نہیں چلا آپ یہاں سے چلے گے تو وہ پھر بعض اہم لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ملقات بہت ضروری ہوتی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ازانیت وزانی قرآن نے کہا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو سوکوڑے لگاؤ یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کا زنا کرنا زیادہ بڑا جرم ہے کہ اس میں خواہش بھی کم تھی حیاء بھی زیادہ تھی اس کے باوجود وہ کیسے تیار ہو گئی اس لئے پہلے اس کو چترال لگیں گے عورت کو مرد کو اس کے بعد لگیں گے جبکہ چوری کا جہاں ذکر آیا تو واللہ نے اپنے اصول پر چوری کرنے والے مرد کے بھی ہاتھ کٹو اور چوری کرنے والی عورت کے بھی ہاتھ کٹو سمجھ رہو کیونکہ چوری مرد کے لئے جتنی بری ہے عورت کے لئے بھی اتنی ہی بری ہے دوسرا مقام جہاں قرآن مجید میں عورت کا پہلے ذکر مرد کا بعد میں وہ کیا آتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس اللہ ہنہ کہ تمہاری بیویاں عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو یہاں بھی اللہ نے عورت کو بولتے کیوں نہیں پہلے ذکر کیا کیوں اس لئے کہ لباس بننے میں عورت کا کردار زیادہ ہے مرد کا کردار عورت کے لئے لباس بننے میں کم ہے اب اس کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھو لباس کسے کہتے ہیں جو آپ کے سطر کو چھپا دے ہمارے جسم میں شرمگاہ ایک ایسی عضو ہے جو ضروری ہے مگر لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو بیزتی ہو جائے گی ایسے ہی اللہ نے مرد میں بھی شہوت رکھی اور عورت میں بھی شہوت رکھی یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے مگر اس کا اظہار انسان کسی کے سامنے نہیں کرتا اور اس خواہش کو پورا کسی کے سامنے نہیں کر سکتا اگر کر لے تو عزت اس کی خراب ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کیا کرتے ہیں اندرون خانہ ہی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا انتظام کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس گویا اس برائی پہ کیا کر دیتے ہیں پردہ ڈال دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں بات آئی سمجھ میں اب اگر میاں بیوی یہ کام نہ کریں یا نکاح نہ کریں تو مرد کے بھی ظلیل ہونے کا خطرہ ہوگا اور عورت کے بھی رسوہ ہونے کا یعنی پھر وہ ظاہر ہے ناجائس طریقے کی طرف چلے جائیں گے نا تو جب نکاح ہوتا ہے تو عورت مرد کو پاک دامن بنا دیتی ہے اور مرد عورت کو تو مرد عورت کو پاک دامن اتنا نہیں بناتا جتنا عورت مرد کی پاک دامنی کا ذریعہ بنتی ہے کیوں اس لیے کہ عورت اگر مرد کو نہ ملے تو مرد کے برائی کی طرف جانے کے امکان زیادہ ہیں اور عورت کو اگر شوہر نہ ملے تو اس کے برائی کی طرف جانے کے امکان اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے مرد کے امکان ہیں کیونکہ اس میں یہ خواہش کم ہے بات آئی سمجھ میں تو لباس والا کام لباس کی ضرورت کس کو زیادہ ہے مرد کو عورت کو ضرورت ہے مگر مرد سے کم تو عورت لباس والا مانا اس میں زیادہ ہے مرد کے لیے اور مرد میں عورت کے لیے لباس والا مانا کم ہے اس لیے یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا کیونکہ بات لباس کی ہو رہی ہے تو لباس بننے میں عورت کا زیادہ بڑا کردار ہوتا ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے اور ایک اور مقام پہ قرآن نے عورت کا پہلے مرد کا بات میں ذکر کیا وہ کیسے وہ اس سے بھی بڑا مزا آئے گا اگر آپ لوگ بیدار ہیں اگر تھک گئے ہیں تو رہنے دیں بیان کر دوں وہ بڑا ہے بڑا خوبصورت پوائنٹ وہ دیکھو قرآن میں آتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے کتنے سٹیپ بیان کی ہیں قرآن نے چار چیزیں بیان کی ہیں بیٹی بھی دیتا ہوں کسی کو جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا یہاں یہ ترتیب اللہ نے بیان کی پہلی بات تو بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں جبکہ قرآن کی عادت کیا ہے بیٹا پہلے ہوتا ہے بیٹی سمجھ رہے ہو یہاں کیا ہے اصل میں اللہ تعالی یہاں یہ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اولاد نہیں دیتا آخر میں کیا بتایا اولاد نہیں دیتا اولاد ایک نعمت ہے نا اور اولاد نہ ہونا ایک آزمائش ہے تو نعمت کا ذکر پہلے ہوتا ہے آزمائش کا بعد میں اس لئے اولاد کا ذکر اللہ نے پہلے کیا جو کہ اکثر ہوتا ہے کبھی کبار اللہ بانچ بھی بنا دیتے ہیں کسی کو اس کبھی کبار والے کا دوسرے نمبر پہ یہ ترتیب سمجھ میں آگئی پھر جب اولاد کا ذکر اللہ نے کیا تو پھر بیٹی کا پہلے کیوں بیٹے کا پہلے کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کو تدریجاً بیان کیا کہ اولاد میں سب سے کم درجے کی نعمت ہے کہ صرف بیٹیاں ملے آپ کو صحیح ہے نا اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے بیٹیاں نہیں صرف کیا ملے بیٹے ملے آپ اور سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے بیٹے بھی ہو اور بیٹیاں بھی سٹیپ پائی سٹیپ بیان کرنے کے لیے لڑکی کا پہلے کہ یہ نعمت ہے کم درجے کی صرف لڑکا ہونا یہ اس سے تھوڑا سا اعلیٰ درجے کی اور دونوں ہو جانا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے کہ کسی کو بیٹے بھی ملیں اور باقاعدہ بیٹیاں بھی ملیں ابھی بلاغت پوری نہیں ہوئی ہے یہ قرآن کی بلاغت سمجھ رہے ہو اصل جو بلاغت کا نقطہ ہے وہ اب میں بیان کر رہا ہوں دیکھو قرآن نے جب بیان کیا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اس سے اگلی نعمت بیان کی اس سے آلہ درجے کی جس کو چاہتا ہے صرف کیا دیتا ہے بیٹے اب اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے کیونکہ بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں تو اگلے سٹیپ میں بھی بیٹی پہلے اور بیٹا بعد میں ہونا چاہیے نا لیکن وہاں قرآن نے ترتیب بدل دی کیونکہ اصل ترتیب پہ آ گیا قرآن کی اصل یہ ہے کہ لڑکے کا ذکر پہلے ہوگا اور لڑکی کا بعد میں ہوگا گویا قرآن یہ کہہ رہے کہ ہم نے پہلے نمبر پہ جو لڑکی کو پہلے رکھا وہ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ نعمت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے صرف بیٹیاں ملیں اس سے عالی درجے کی نعمت کیا ہے کہ بیٹے ملیں صرف سب سے عالی کیا ہے کہ دونوں ملیں تو جب دونوں کا ذکر ہے تو پھر اس میں لڑکا پہلے اور لڑکی بعد میں حالانکہ جب ہم اس بات کو بیان کریں گے تو ہم جس ترتیب سے چل رہے تھے اسی ترتیب کو آگے لے کے چلیں گے نا ایک عام خطیب جب کوئی بات کرے گا تو کہے گا بھائی اللہ بیٹی بھی دیتا ہے بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی اور بیٹا دو رہ دیتا ہے کیونکہ وہ اسی ترتیب سے آ رہا ہے لیکن قرآن نے آگے ترتیب بدل دی کیونکہ اب وہ حکمت فوت ہو گئی تھوڑی سی ہوگی تو بات سونے آئے گی چائے پیا گرے ہیں چائے وہ لطیبہ سنائے وہ ایک آدمی کسی پنجاب کے کسی گاؤں کے دیہاتی کے ساتھ کراچی کا بندہ سفر کر رہا تھا کسی گمار کوئی دیہاتی تھا گاؤں کا ٹرین میں سفر کر رہا ہے کراچی والے بیچارے کمزور ہوتے ہیں تو وہ جارہ ٹھڑ گاؤں کا دیہاتی پنجاب کا وہ موٹا تازہ تو اب یہ کراچی والے کو وہ اٹھانا تھا کوئی چیز اٹھانی تھی سامان اٹھا کے اوپر برد پر رکھنا تھا اس سے اٹھنی رہا تھا کیونکہ کراچی کے گھٹکے کی بچارہ گھٹکے میں پلا بڑھا اٹھنی رہا اس سے وہ جو پنجاب کا گبلو جوان تھا پند کا اس نے اٹھایا اور تانہ دیا لسی پیا گروہ کیا کیا گروہ لسی پیا گروہ گھٹکوں کا پلاہ تھوڑی دیر میں اس کو بریف کیس رکھنا تھا اوپر کراچی والے کو یہ بھی نہیں اٹھرا اس سے زیادہ وزنی ہو گیا اس نے اٹھایا برد پر رکھا اور تانہ دیا لسی پیا گروہ لسی کراچی والے کو شرارت سوچی نا گلے بہت ہو گئی ہے ایسے کئی چیزیں رکھی رکھی نہیں گئی تو اس نے رکھی تانہ دیا اب اس کو شراب گیا تمہیں دماغ استعمال کرتا اس نے ایک بھاری شوپر تھا اور اٹھا کے لٹکانے کے لئے وہ جو ہینڈل ہوتا ہے نا ٹرین کا جو کھیشتے ہیں تو گاڑی رکھ جاتی ہے وہاں لٹکانے کی کوشش کی اب لٹک نہیں رہا تو وہ پنڈ کا بندہ آیا اس نے اٹھا کے لٹکا دیا اور گلے لسی پیا گروہ لسی گاڑی رک گئی گاڑ آیا کس نے سب لوگ کہنے لے گے بھئی یہ جو لسی والا ہے نا اس نے کہا پانس پر بے جرمانہ نکال بچانے نے جرمانہ لگا دیا تو اب کراچے والا کہا رہے چائے پیا گروہ چائے کیا کیا گروہ چائے پیا گروہ ہر چیز لسی سے حل نہیں ہوتی تھوڑا گھٹکے مھٹکے میں بھی کچھ فریش ہو جاتا ہے دماغ تھوڑا سے اس لئے میں آپ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علمی نکتے کی باتیں ہیں اس کے لئے تھوڑا سا چائے تو نہ پیا گروہ چائے سے ذہن تیز نہیں ہوتا خراب ہوتا ہے لسی سے بھی کوئی تیز نہیں ہوتا لسی سے جسم تو اچھا ہوتا ہے لیکن دماغ کیونکہ ہم بہنس کی لسییں پی رہے ہیں بہنس کا دودھ دماغ کو موٹا کرتا ہے دماغ کو صحیب کرنا ہے نا تو گائے کا دودھ پیا کرو گائے کا صحیح ہے بکری کا دودھ پیو گائے کا دودھ پیو گائے کا دودھ بہت اچھا ہے صحت کے لئے گوش اچھا نہیں ہے دودھ اچھا ہے ریبورٹ پھر کسی اور وقت تفصیل سے پیش کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں قرآن کی بلاغت بیان کر رہا تھا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت خوبصورت بھی ہو مالدار بھی ہو مرد کو زینہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے تو یہ مرد کی چونکہ قربانی بہت بڑی ہے تو یہاں سے بات شروعی تھی قربانی بہت بڑی قربانی کیوں ہیں مرد میں اللہ نے یہ خواہش زیادہ رکھی ہے تو یہ قربانی زیادہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اتنا زیادہ نوازیں گے تو اس حدیث سے یہ علمی نکتے کی بات ہمیں پتا چلی اور اس پر بہت ساری چیزیں آگے مرتب ہوتی ہیں سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ